بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے لشکر میں اضافہ کر دیا اس دوران اس نے وہ باغ بنایا جسے فردوس کہا جاتا تھا جہاں بہت سی نوجوان لڑکیاں حورو کی صورت میں رکھی گئی تھی یہ وہ دور تھا جب حسن بن سبا بہت اروج پر تھا وہ پاڑی علاقوں کے جنگجو کو اپنی جنت میں لے جاتا اور بنگ پلا کر چند دن تک حسین لڑکیوں کے ساتھ انہیں رکھا جاتا پھر ان جنگجو کو علاق کر لیا جاتا یہ نوجوان پھر سے لڑکیوں کی خواہش کرتے لیکن حسن سبا ان کو ان لڑکیوں کے پاس نہ جانے دیتا لڑکی کے پاس جانے کی ایک ہی حسن بن سبا شرط رکھتا کہ وہ جنگجو حسن بن سبا کے دشمنوں کو پہلے موت کے گاٹ اتاریں پھر اس جنت میں جا سکتے ہیں بارہر ملک شاہ کی وفات کے بعد ان کے بیٹو کے درمیان تخت کی جنگیں شروع ہوئی جس سے فائدہ اٹھا کر حسن بن سبا نے بہت سے کلو پر قبضہ کا لیا حسن سبا کے فیدائی کافلوں پر حملہ کرتے جو حسین لڑکی ملتی اسے جنت میں لے آتے اسی طرح حسن بن سبا نے ایک کافلہ لوٹنے کے لیے آپ نے ایک فیدائی کو بیجا جس میں دو حسین لڑکیاں توزین اور افادہ تھی جب وہ فیدائی ان لڑکیوں کو نہ لا سکا تو اس نے آپ نے آپ کو خود ہی مار ڈالا اگر حسن بن سبا کے پاس جاتا ہے تو وہ اسے بیانک موت دے گا حسن سبا کا کلو پر قبضہ اب نہیں جگا لیکن برکیا رو کو ایک نئی مسئبت نے آ لیا ملک شاہ کے افاد کی حبر ملک شاہ کے بھائی تکش کو اس وقت پہنچی جب وہ دمشق میں تھا ملک تکش نے ملک شاہ کی حکومت حاصل کرنے کے لیے بڑا لشکر تیار کیا اور سلطنت حاصل کرنے کے لیے دمشق سے نکلا لشکر اتنا بڑا تھا کہ امیر قسیم الدولہ جو برکیا رو کا حامی تھا اس نے بھی ظاہری طور پر تکش کی عمائد کر دی امیر قسیم الدولہ علب کا والی تھا جب علب نے تکش کی اطاعت قبول کر لی تو تکش نے انتاکیہ پر حملہ کرنا چاہا لیکن امیر قسیم الدولہ نے پہلے ہی وہاں کے والیوں کو یہ پیغام پہنچا دیا کہ ہم ظاہری طور پر تکش کے ساتھ ہیں لیکن اس وقت اس لیے برکیا روک کا ساتھ نہیں دے سکتے کیونکہ وہ ابھی حرکت میں نہیں آیا اس لیے مجبوراً اس کی اطاعت لازمی ہے جب تک برکیا روک حرکت میں نہیں آ جاتا برکیا روک بغداد میں ہی تھا جب اسے تکش کے حملے کی اطلاع ملی چانت چاہ برکیا روک نے اپنے لشکر کی طرف ایک قاسد بیجاب جو رہ شہر میں ٹھہرا ہوا تھا برکیا روک نے حکم دیا کہ جس قدر لشکر ہے اسے دو حصوں میں تقسیم کیا جائے ایک قیسر کو لے کر آیاز اور چکر مش نکلیں جبکہ لشکر کا دوسرا حصہ ارد گرد علاقوں کی حفاظت کے لیے وہاں پر ہی رکا رہے اس وقت تکش ازربائیجان میں ہی اپنے لشکر کے ساتھ قیام پذیر تھا اس لیے آیاز اور چکر مش نے ارادہ کیا کہ ازربائیجان ہی جا کر تکش پر عملہ کیا جائے چونکہ تکش آیاز کی بہادری سے واقف تھا اس لیے ملک تکش نے ایک چال چلی اور اپنے لشکر کا رخ موڑ دیا اور حمدان پر قبضہ کرنے کی گھر سے اس پر چڑھائی کر دی جہاں نظام الملک کا بیٹا فخرت دولہ موجود تھا فخرت دولہ بھرکیروں سے ملیں کے لیے آ رہا تھا لیکن ترکان ہاتون کے سرارو نے اسے مانا چاہا لیکن وہ جان بجا کر باغ نکلا اور جان بچا کر حمدان پہنچائی تھا جہاں وہ تکش کے ہتھے چڑ گیا تکش نے فخرت دولہ کو مانا چاہا لیکن تکش کے امیر باغی سیار نے ایسا کنے سے تکش کو روک دیا کیونکہ لوگوں میں فخرت دین کی بہت عزت تھی اور وہاں پر ایک بڑے انتشار کا خطرہ تھا اور آیاز ازربائی جان میں تکش کے ساتھ جنگ کے لیے انتظار کر رہا تھا اس لیے مجبوراً ساری کروائی سے فارح ہو کر ملک تکش نے ازربائی جان کا روح کیا اور آیاز اور چکرمش پر پیچھے سے حملہ کنا چاہا لیکن آیاز کو اس بارے میں جاسوسوں کے ذریعے سب کچھ معلوم ہو چکا تھا جب ملک تکش نے چکرمش اور آیاز پر حملہ کیا تو وہ پہلے سے ہی تیار بیٹھے تھے اس لیے ان کی جوابی کروائی میں ملک تکش کو شکاست سے دو چار ہونا پڑا اور اسے وہاں سے بھاگنا پڑا بھاگ کر وہ واپس امدان پہنچا دوسری طرف برکیا روک پگداد سے نکل کر اسی جانب روان دوان ہو گیا لیکن حیرت تنگیز طور پر ملک تکش نے پھر سے اپنا لشکر تیار کرنا شروع کر دیا ایسا کیا ہوا کہ ملک تکش نے برکیا روک کو پھر شکست دی آپ جانیں گے قسط نمبر چھے میں اسی لیے ہسٹی لوڈڈ کو سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ